جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرے اوفیشنل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کل پاکستان اور انڈیا کا بڑا میچ ہے اور جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے سپیشلی ورلڈ کپ میں تو اس کو سمجھ لیں یہ فیسٹیول ہے یہ ایک میلہ ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ہوتی ہیں اور اس میچ کو دیکھنے کے لیے پاکستانی اور انڈیاں جو ہیں یہ بڑی دادات میں جہاں بھی میچ ہوگا یہ لوگ چلے جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے اچھا اس میں جو سب سے اہم بات ہے پاکستانی تو پیار کرتے ہیں اپنے ٹیم سے اور آل آور دا ورلڈ اگر پاکستان میں میچ ہے ایڈیا میں امریکہ جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں پاکستانی پہنچتے ہیں لیکن کل کچھ ریپورٹرز نے اور دوستوں نے سفر کیا اسٹیلیا جا رہے تھے ورلڈ کپ کا میچ کفر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ جہاز میں تقریباً دو دھائی سو جو مسافر تھے ہمارے علاوہ وہ تمام انڈینز تھے وہ انڈینز پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے کے لیے اسٹیلیا گئے ہیں انڈیا سے اچھا وہ یہ کہتے ہیں ہمیں حیران کی اس چیز کی ہوئی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے خرچے میں نہیں جا رہے انڈیا کی مختلف کمپنیز جو ہیں وہ لوگوں کو سپونسر کر رہی ہے کہ وہ جائیں وہاں پہ جا کے اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں اور جا کے میچ دیکھیں اچھا ایک تو ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے دوسری آگے دیکھیں حب الوطنی یہ کتنی زیادہ ہے کہ اپنے ٹیم سے اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو یہاں سے بھیج رہے ہیں اسٹیلیا تقریباً اور وہاں بھیج رہے ہیں کہ جا کے آپ میچ کھیلیں خرچہ بھی زیادہ لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹیڈیم خالی نظر نہ آئے اور یہ لوگ وہاں پہ موجود ہوں اپنی ٹیم کی سپورٹ کیلئے یہ سپورٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جتنے بھی شائکین سٹیڈیم میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر انڈینز جو شائکین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے پاکستان انیا کے میچ میں لیکن پاکستانی تھوڑے بھی ہیں وقتہ ضرور ڈال دیتے ہیں لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھی کمپنیز کو اور مختلف جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کچھ لوگوں کو یہاں سے سپونسر کرتے پاکستان انڈیم کو بیک اپ کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ اچھی لگتی ہیں چیزیں یہ لیے بڑا سپرائزنگ تھا کہ جہاز میں دو سو سے زائد بندے انڈینز ہیں اور وہ سارے سپونسرڈ ہیں پاکستان انیا کا میچ دیکھنے کے لیے کہ ابھی میچ کل ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی ٹیمیں جو پریکٹس کر رہی ہیں وہ پریکٹس دیکھنے کے لیے تقریباً دو سے تین ہزار پاکستانی اور انڈینز وہاں پہ پہ پہنچ چکے اتنا کریز ہے اس میچ کو لے کر پاکستان انڈیا کے میچ کو لے کر یہ تصویریں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ شائع کینے کرکٹ جو ہیں یہ دنیا بھر میں موجود جان مرضی ہوں لیکن اگر کئی پاکستان انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے اور سپیشلی ورلڈ کپ کا ہو کیونکہ ورلڈ کپ اٹس ایک بگ ٹورنمنٹ بگ فیسٹیول تو یہ پھر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو میں تو حیران ہوں کہ پریکٹس دیکھنے کے لیے دو سے تین ہزار اور جس جگہ پر پریکٹس ہو رہی ہے وہاں جگہ کم پڑ گئی ہے اور منیجمنٹ کا وقتہ پڑ گیا کہ یار ان لوگوں کو کس طرح سوالے بھی تو کل میچ ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے جی اور اس میچ کا سب کو انتظار رہتا ہے اللہ کرے کہ بارش بیچ میں دخل لا دے اور یہ میچ ہو جائے اچیا کرکٹ کپ جو کہ پاکستان میں ہونا ہے انڈیا نے انکار کر دیا لیکن اس پہ آکاس چوپڑا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے سے آپ لکھوا لیں کہ انڈیا نے جو انکار کیا انڈیا اس پہ اٹل رہے گا اور پاکستان مجبور ہو جائے گا کہ وہ نیوٹرل وینیو پہ یہ اچیا کرکٹ کپ کا انکار کروائے اور انڈیا وہاں جا کے کھیلے گا کہتے ہیں لکھوا لیں میرے سے اچھا دوسری بات کو یہ کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ جو ہوگا انڈیا میں وہ پاکستان کھیلنے کے لیے وہاں جائے گا یہ بھی آپ میرے سے لکھوا لیں انڈیا پاکستان نہیں آیا گیا اچھا کرکٹ کپ کھیلنے کے لیے اچھا جی پہلی بات تو یہ کاش چوپڑا صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے آپ خود صافی ہیں کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں آپ کے ملین فالورز ہیں آپ کے یوٹیوب کو صرف انڈیانز نہیں پاکستانی بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی بڑا پریس کرتا ہوں اور آپ کی کمنٹری کو بڑا ہم پسند کرتے ہیں لیکن آپ سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ کرکٹ کو سپورٹ کرنے کی بجائے آپ بھی جو ہے وہ سیاسی معاملات میں علج رہے ہیں کیونکہ انڈیا کا پاکستان میں نہ آنا اس کا بھارتی بورڈ یا پلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا موڈی سے تعلق ہے موڈی گورنمنٹ سے تعلق ہے اس چیز کا تو آپ کم از کم کرکٹ کو سپورٹ کریں آپ پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہو چکی ہے بڑی بڑی ٹیمیں اسٹریلیا انگلینڈ ساری آکے چلی گئی ہے اب پتہ نہیں آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ بھی اب وہی زبان بول رہے ہیں جو موڈی سرکار بولتی ہے کم از کم اتنا فرق ضرور رکھیں ایک بات یاد رکھیں پاکستانی ٹیم وہ ٹیم ہے اگر یہ بھارت کو فرق نہیں پڑتا تو پاکستان کو بھی بھارت سے فرق نہیں پڑتا اور اس وقت ہمارے نویز راجہ بڑے سنسیبل بورڈ کے چیرمن ہے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے مقدمہ لڑیں گے اور انڈیا کی ٹیم کو پاکستان لائیں گے تب ہی ایشیا کرکٹ کپ ہوگا ورنہ انڈیا ٹیم کے علاوہ بھی یہ ایشیا کرکٹ کپ ہو سکتا ہے کب تک آپ بھاگیں گے ہمارے سے بھائی صرف پاکستانی ٹیم صرف انڈیا ٹیم مجبوری نہیں ہے پاکستانی ٹیم بھی مجبوری ہے آئی سی سی کے لیے اور ایشیا کرکٹ کانسل کے لیے جب تک یہ دونوں ٹیمیں نہیں کھیلیں گے دونوں کو فائدہ نہیں ہوگا نہ آئی سی سی کو نہ ایشیا کرکٹ کانسل کو تو دونوں جو یہ بڑے بورڈز ہیں ایشیا کرکٹ کانسل اور آئی سی سی ان کو دونوں کا محقف سننا چاہیے اور فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو کہ کرکٹ کے لیے بہتر ہو یہ فیوریٹیزم ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے اور آکات چوپڑا صاحب آپ سے امید نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کریں کم از کم آپ ان کو یہی کہہ دیں کہ نہیں جی پاکستان جائیں پاکستانی سے سیف کنٹری اور دوسری ٹیمیں آ رہی ہیں آپ بھی جا کے کھیلیں پلیئرز کو مسئلہ نہیں ہے کسی پلیئرز کی جانب سے کبھی سنیں گے نہیں کہ میں پاکستان جا کے کھیلوں گا نہیں ان کے صرف جو بورڈ پر پریشر ہے وہ ان کی حکومت کا پریشر ہے تو یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی پاکستانی وہی ٹیم ہے جس نے آپ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پچھلے ہرایا تھا اور بڑی ایک عبرتناک شکست دی تھی آپ کو ایک سو باون رنز بنائے بغیر کسی وکڑ کے نقصان کے چیز کر کے دکھایا ورلڈ کپ کی شکست نہیں آپ کے لیے پھر اس کے بعد ایشیا کرکڈ کپ میں بھی آپ کو شکست کھانا پڑی تھی پاکستانی ٹیم آپ وہ نہیں رہی اس بات کو سمجھے اور آئی سی سی کا گزارہ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بغیر ان کو بھی ہرننگ ہوتی ہے پیسے ان کو بھی آتے ہیں صرف پاکستان انڈیا کو نہیں آتے انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا ہے تو یہ آپ جو مسکرہ پن کر رہے ہیں یہ مسکرہ پن تو ٹھیک ہے یہ ایک ریٹنگ لینے کا انداز تو ٹھیک ہے لیکن یہ حقیقت میں ممنی چیزیں نہیں ہیں اور اس پہ کم از کم سنجید کی دکھانی چاہیے اور کھیل کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے اور ریٹنگ کے لیے ایسے ایسی بات کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ پروپیگنڈا کرنے میں آپ لوگ ماسٹر ہیں آئیں فیلڈ میں آئیں میدان میں آئیں اور کھیل کے دکھائیں اور جیت کے دکھائیں تب ہی ہم آپ کو مانیں گے تو امید ہے رمیز راجہ جو ہے یہ مقدمہ بھرپور لڑیں گے اور انڈیا کو بھرپور جواب دیں گے انڈیا کو مجبور کریں گے یہاں پہ آکے ایشیا کرکٹ کپ کھیلیں بہت شکریہ